حضرت اس وقت جو سیمنار ہوا اور دیئے دو روزہ پروگرام شہدت امام حالی علیہ السلام کے چودہ سال سال مکمل ہونے پر ہوا اور اس میں ایک بہتی ایکٹیو ممبرز ہیں والنٹیرز ہیں جناب ظلفقار حضیدی صاحب ہم جانتے ہیں انہوں نے کس طرح سے دو روزہ پروگرام کو مینجز کیا پروگرام جہاں تک مینجز کرنے کا تعلق ہے تو جن کا پروگرام ہے ان کی مدد شامل حال ہوئی اور الحمدللہ مومنین بنارس میں نے اس میں بھول سوڑ کے حصہ لیا اور ہم تمامی عراقین شفر گزار ہیں تمامی بنارس کے مومنین کا جنہوں نے ہر طرح سے اس پروگرام کو کامیاب ہونے کے لیے ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ ان کا عجر شہدادی کے بارگاہ میں محفوظ ہے مولا علیہ السلام خود ان کے اس عجر کو ان کو دیں گے انشاءاللہ اس سمینار کا جو مقصد ہمارا تھا وہ یہ کہ ہمارے اندر کوئی کچھ تبدیلی کچھ آنی چاہیے جیسا کہ بعد بکرین نے بھی یہاں پہ جاتھ فرمایا کہ اگر ہم جس طرح سے آئے ہیں اسی طرح سے واپس چلے گئے تو گویا ہم نے پھر کچھ نہ پایا بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں آج ہمارے معاشرے میں اور قوم میں بہت ساری وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں جو ایک بہت ہی خراب بابا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی بیسٹرن کلچر کی طرف می اینڈ مائی فیملی ہم اور ہمارا پریبار اس کی طرف ہم لوگ بڑھ رہا ہیں بہت تیزی سے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پولوس میں کیا ہو رہا ہے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اہلہ وید علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پولوسی کے ساتھ کیا حقوق ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائے مولا علیہ السلام نے تمام فقرہ کی مساکین کی اپنے اہل خانہ کی اپنے ہمسائیوں کی ہر طرح سے مدد کر کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم واقعا شیعان علی کہنانا چاہتے ہو تو ہمارے دیئے ہوئے ہمارے بتاہ ہوئے راستوں پر چلو تب ہی اسی میں تمہاری دنیا اور آخر محفوظ ہے بسلام برمیت اللہ بسلام برمیت اللہ